بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب کہ دیکھیں اگر ایک اور بات آپ کو بتا دی رہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ایک بچے پر حاضری کرواتے ہو تو اس پر حاضری نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر آپ اس کی جگہ دوسرا بچہ بھی بٹھا سکتے ہو بچی بچے میں کوئی فرق نہیں ہے جی کہ آپ ان کو بھی بٹھا سکتے ہو خود اگر آپ نے مطلب کہ اس روحانیت کا نظارہ کرنا ہے تو پھر مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس روحانیت کا نظارہ کر سکتے ہیں چودہ مرتبہ پڑھ کے آیت مبارکہ کو اپنے پر دم کریں آپ تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا جو ہے نزول ہوگا بچے کے وسط سے آپ ہر مشکل امور کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ پوچھنا چاہے اور خود بھی آپ ان حاضروں کا نظارہ کر سکتے ہیں اس کا سو فیصد آپ کے ساتھ جو ہے درست آپ کو جواب دیتے ہیں اور سچی معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہیں ایک نمبر ایک بات اور دوسری بات یہ اگر آپ اپنے خود پر حاضری کروانا چاہتے ہو تو بچے کو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کوئی بچی بچہ آپ بتا کر اس کے پر حاضری کروائیں ٹھیک ہے نا پھر خود پر کریں ٹھیک ہے خود اگر آپ خود بھی مشکل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خود بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کچھ وقت لگتا ہے اس میں درکار ہوتا ہے تو اس لئے بچے کے واسے آپ کرواتے ہیں تو پھر اتنا وقت ترکار نہیں ہوتا آپ کو طریقہ بھی پھر پتا لگ جاتا تھا پھر خود پر بھی حاضری بادثہ نہیں ہو سکتی ہے اسی پیاری سیمل کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اجازت اللہ حافظ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہسپنڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جسے آپ کی برپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لیندن کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہو یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور اس تخارے سے مدد لیں اس تخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے سم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جادو کی ویسے کر آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس پر سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسئلے جو اتنے زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسے دعا دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں چاہتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں ایسی میں مقتلع ہے تو ضرور رابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا کسر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ لیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضی روہ کی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھ دیا گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے تھے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ وغیرہ کروانا چاہیے تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بلکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ وغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تو وہ ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ